دھار بھی رفتار بھی شروع کرتے ہیں سوچ بھارت پشن کا عدیش کھلے میں شوچ کو ختم کرنا ہے لے کے کمباری میں مزدور کھلے میں جاتے ہیں شوچ کے لیے بقاد مالک شوچالے کا اپیوب کرنے کی نہیں دیتے ہیں انمتی شمیکو کے لیے ساوجنیک شوچالےوں کے نیرمان کی مانگ کاریگر علی محمد کے ہاتھوں کا کبال اپنے انوکھے کریلیشن کے کارر حاصل کر رہے ہیں لوگ پری اتا علی محمد براتے ہیں لکھڑی کے برطن منگلہ باتہ مندر میں دشتر کے سیلنس کی کے بار پر پوتن کا سب نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ حینا سپیب شروعات کریں گے اہم خبروں سے گجر بستی حالن میں آج بعد دوپہر پہلے زبردست زالباری اور بادل پھٹنگ کا واقعہ مقامی آبادی میں ہوفہ حراس اس دوران گورنمنٹ پریڈل سکول حالن کو بھی جزوی نقصان وہی سکول اسٹاف کی بروقت کاروائی سے سکولی بچوں کو باحفاظت محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا مقامی لوگوں نے کہا فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے ادھر زلہ انتظامیہ کی مختلف ٹیوو نے متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے دہشت کردانہ حملے کے انپوٹ کے بعد جمعو سے پتھان کورٹ تک ریڈ الارٹ کے پیشنرز ہے جبو کشپیر پولیس کے سپیشل آپریشن گروپ اور سی آر پی ایف نے بینور اقوامی سرحت کے سامس سیکٹر میں بڑے پیمانے پر مشترکہ تلاشی مہم چلائی پی ایم ننین موڈی کی پولیسی کی وجہ سے جبو کشپیر انتخابات میں بی جے پی کو حاصل ہوگی بھاری اقصریت اور جبو کشپیر کا اگلا سی ایم بی جے پی سے ہوگا جبو کشپیر بی جے پی کے ساتھ رویند رہنا کا بیان بیسٹرک پولیس لائن ڈوڈا میں سیوک ایکشن پروگرام اسیس پی ڈوڈا عبدالقیوم نے کی پروگرام کی صدارت پروگرام میں شہدہ کرشتداروں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت پروگرام کے دوران شہیدوں کی بیواؤں اور دیگر ضرورت مندوں میں سلائی مشینیں کی گئیں تقسیم ضرورت مند لوگوں کو ویلچئر بھی تقسیم شودہ کرشتداروں کے علاوہ دیگر لوگوں نے زلہ پولیس ڈوڈا کی ستائش کفارہ کے مزل میں پوچ اور جبو کشپیر پولیس کی مشترکہ کاروائی ایلو سی پر دراندازی کی کوشش ناکام دو دہشتگرد مارے گئے دو اے کے رائفلز اور دیگر سامان برا کٹھوا میں کچھ مشتبہ افراد کو لیا گیا ہراست پہ مشتبہ افراد سے پوشتات جاری پلواما سے آنے والے مشتبہ افراد کو کٹھوا کے مارکلی روت پر روکا گیا جبو کشپیر کے چیف سیکریٹری ڈاکٹر آرون کمان مہتا کی پریس کانفرنس کہا یو ٹی میں ہو رہی ہے ترقی لیکن کچھ لوگ نہیں کریں گے اس کی تاریخ چیف سیکریٹری نے سیکریٹی ایٹ پہ کام کرنے والے ملازمین کو کیا متنبے کہا جن لوگ کو کام کرنے کے طریقے میں پریشانی ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے ادا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کشویری مائگرنٹ ریلی فولڈرز کا مطالبہ مرکزی حکومت سے مہانہ امداد میں اضافے کی مانگ میں آئی شکر جب کشویر الڈی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ غریب غیر مقامی مزدوروں کے لیے کیفائیتی قرائے کی مکانات پراہم کرنے کا منصوبہ حکومت کے منصوبے پر سیاست تھی بہاتی جنتہ پاتی کی قومی جنرل سیکریٹی اور جمہو کشمیر کے انچارد ترنچوک نے جمہو کشمیر کی سابق وزیوالہ محبوبہ مفتی پر بی جے پی پر ایسٹ انٹیا کمپنی ہونے کا عظام لگانے پر سخت ردیعمل کا اظہار کیا ہے ترنچوک نے کہا بھائی کو بھائی سے لڑانے کے کام کس نے کیا ترنچوک نے محبوبہ مفتی سے پوچھا کہ انیس سو نواسی میں ملک کا وزیر داخلہ کون تھا جب کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگ رہے تھے تو وزیر داخلہ کیوں خاموش رہے زلہ کپارہ میں پہلی بار جمہو کشمیر بینک نے سی آر ایم یعنی کیش ریسیونگ مشین کی خدمات کا کیا آغاز سبڈسٹرک اسپتال کپارہ میں یہ مشین پہلی بار نصب کی گئی ڈی ڈی سی کپارہ ڈاکٹر ساگر دتتریا اور جمہو کشمیر بینک کے کلسٹر ہیڈ شاداب احمد نے دیگر افتاہی پروگراموں کا کیا انقاط ڈیپٹی کمیشن کپارہ ڈاکٹر ساگر دتتریا نے کہا لگوں کو اب بینکوں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں زلے کی مختلف علاقوں میں یہ سہولت دستیاب پنزلے کی تحسیل منڈی کے گھوڑانے کے علاقے میں سے پہر ایک ٹاٹا میجک آٹو کو آیا حادثہ پیش جس میں ایک شخص کی موقع پر موت چار زخمی زخمیوں میں سے دو کی حالت نازک راجہ سکدیو سنگھ اسپتال پنچ کیا گیا ریفر موقع پر موجود اینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹاٹا میجک آٹو ڈرائیور فون پر بات کر رہا تھا کہ گاڑی پر سے اپنا کنٹرول ہو بیٹھا ڈپٹک کمیشنر رامبن مسرط الاسلام نے بٹوٹ پہ خواتین کیلئے سکل ٹریننگ پروگرام کرتے تاکیا سات روزہ پروگرام محکمہ باقوانی رامبن نے انعقد کیا سنکل پروگرام کے تحت خواتین کو سکل اور نالج کی ٹریننگ دی جائے گی انہوں نے کہا یہ پروگرام زلہ رامبن کے تحیل آقوں میں میار زندگی کو بڑھانے کے لئے منزگام بونیار میں آج صبح کتے کے کاٹنے کے واقعے میں کئی بچوں اور خواتین سمیت نصف درجل سے زیادہ اپراہ زخمی ہو گئے لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں اچانک ایک کتہ نمدار ہوا لوگوں پر اس نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس واقعے سے لوگوں میں خوف کا ماحول دیکھا گیا لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے تمام زخمیوں کو جی ایم سی اسپتال بارہ مولا منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج کیا گیا انہیں انٹی ریبیز ویکسین اور انٹی ریبیز سیرم کے ساتھ اتدائی طبیعی امداد فراہم کی رہی ان زخمیوں میں دو مرد تین خواتین دو بچے شامل ہیں علاقے کے لوگوں نے مطالقہ حکام سے نوٹس لین کے اپیل کیے تاکہ آئندہ کتے کے کارٹنگ کیسے واقعات سے بچا جا سکے اور اب کچھ خبریں ہیماچل پردیس سے بھی ہیں سپرنکورٹ نے شملہ ڈویلپنٹ پلان کو فائنل کرنے کی دی منظوری ان جی ٹی نے لگائی تھی اچ آر ٹی سی کے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے سرکار کچھ اتاوڈی اوور ٹائم کا پیمنٹ نہیں ہوا تو ساتھ مہین سے راجے میں رات رے بس سے با منڈی کے بلا علاقے کے سردھوار گاؤں میں شہید صندیب کمار کا انتیم سنسکار پتی نے سینے سے ترنگے کو لگا کر پتی کی ارثی کو دیا کندھا سواستے ایوام شرم روزگار منتری دھنی رام شاندل نے سولن میں روزگار میلک کا کیا شبارب کا یواؤں کو انٹرویو کے بعد کمٹیوں میں ملی نوکری بھی وہیں ڈپری سی اے موکش اکنی ہوتری نے اونا میں مینی سچوالے کی بیلڈنگ کا کیا اوڈھاٹن اب ایک اچھت کے نیچے ہوں کے سبھی بھاگوں کے دفتر بلاسپور میں شملہ حمیرپور ہائیوے پر ایک ٹورس بس اور کار کے بیٹھ پھیچڑ ٹکر ہاتھ سے میں کس سال کے ایک جوان کی بہت ایک ہی وقت پوری طرح کھائے ڈپری سی اے موکش اکنی ہوتری نے کی اونا میں پترکاروں پر ہوئے حملے کی نندہ سوموار کو حملے میں گھائر پترکار سورین شروا سے گھر جا کر کی ملاقات جانا ان کا حال سواستے منتری دنیرام شانڈل کی دوا کمپٹیوں کو سخت ہدایت دواوں کے سیمپل اب فیل ہوئے تو کمپٹی کا لائسنس بھی ہو جائے گا اونا کے بارہ سکولوں میں نویٹی لاب کا ہوا نرمان نئے عوشکار کی کوشش کر سکتے ہیں اب یہاں چھاڑ حمیرپور کے اور دیونکی ایوام وانت جی کی مہاوید دیالے نیری کی نئی شوت کا کمال نئی تقنیق سے آڑو کی کھیتی کر کسار ہو سکتے ہیں مالا مال اور اب بات کریں گے موسم کے مزاج کی جی ہاں ہیماچل موسم کے بگڑے مزاج سے بے حال آجزلو میں بھاری بارش شبلہ میں بھی صبح سے لگتار بارش پہاڑوں پر بڑا باری ترمشالہ کانگڑا میں بارش کا دو جاری بھی تیر تالیس گھنٹوں سے رکھ رکھ کر ہو رہی ہے بارش ٹیمٹریچر میں گراوٹ لا ہال میں بھی بارش بارش نے کسانوں کی بہائی مشکلیں لا ہال اسپیٹی میں بھی بارش کا دو جاری بارش نے بڑھائی کسانوں کی مشکلیں گےہوں کی تیار فصل کو سب سے زیادہ نقصان سکھو سرکار سے مدد کی آس وہیں سیپ کے باقبانوں کی بھی بڑھ گئی ہیں مشکلیں کلوزلے میں دو دنوں سے لگتار بارش بارش سے کسانوں باقبانوں کے کام پربھاوٹ کئی گراوین شیطروں میں تازہ بھوسنکھلن سے یاد ایاد بھی پربھاوٹ پرشاسن نے لوگوں کو جاری کی ہے ایڈوائزری اونچے پریٹنس تھلوں اور بھوسنکھلن سے پربھاوٹ شیطروں سے رہے دور منالی کے اوپری شیطروں میں بارش اور براباری کا دو جاری منالی کے اوپری شیطروں میں ہو رہی براباری سے تاپان میں بھاری گراوٹ کھاٹی میں خراب چل رہے موسم کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے جاری کیا الہوٹ اٹل ٹرنل رو روہ تانگ سہید آسفاس کے شیطروں میں ہو رہی برباری کو دیکھتے ہوئے پرشاستن نے فیلحال اٹل ٹرنل روہ تانگ کو واہنوں کے آوجاہی کے لیے بند کیا بارش اور برباری سے ہوئے نقصان کے لیے کسانوں کو ملے گا معاوضہ سی پی ایس کی شریلال نے کہا دکارین کو دیئے گے نقصان کا جائزہ لینے کا نردیش دو مہینے میں ایک سو آٹھ کروڑ کے نقصان کا انما انہا کیم میں پیر سے ٹکرائی روڈ بیس کی برس حاصلے میں ڈرائیور کی ہوئی موت دو مہینے میں خراب موسم کی وجہ سے حادثوں میں اب تک ایک سو پچان میں لوگ کی جا چکی حجار اور وہیں ناہان پہنچے راج جپال نے زلے کے ادھکاریوں کے ساتھ کی اہم بیٹھک کہا پراکرٹک کھیتی میں دیش کا مارک درشن کرے گا ہماسل فردیش بن شاخوری پر بھی جتائی جن تھا دھار بھی رفتار بھی میں کچھ اور اہم خبریں کرناٹک کے اترک کنڑ زلے کے انکولا میں پردھار منتری نرین موڈی نے چناوی ریلی کو کیا سمبھو دیتی یہاں انہوں نے کانگریس پر جم کر سادھا نشانہ پی اے موڈی نے کہا وپکش صرف گالی پولیٹکس جانتا ہے وہ ہمیں حرار نہیں سکتے اسی لئے گالیاں دیتے ہیں پردھار منتری نرین موڈی نے کہا کناٹک کے لوگ گالی کی راجنیتی کو خارج کرتے ہیں اور سبھی مدداتا مجھے گالی دینے کے لئے کانگریس کو سبق سکھائیں پی اے موڈی نے اس موقع پر کہا ہمیں کناٹک قدیش کا نمبر ون راجے بنانا ہے اس کے لئے آپ کو بی جے پی کو ووٹ کرنا ہوگا پی اے موڈی نے کہا کانگریس نے اپنے دشکوں کے کشاسن کے چلتے جنویشواس کھو دیا ہے اس لئے جھوٹے آروپ اور جھوٹی گیارنٹی دیتی ہے پی اے موڈی نے کہا کانگریس آج بھی کناٹک کی ہر یوجنہ میں اسی پرتیشت کمیشن کھانے کو تیار بیٹھی ہے انہوں نے کانگریس پر آروپ لگاتے میں کہا چار کروڑ بیس لاکھ نقلی ناموں کو کانگریس نے راشن دیا چار کروڑ نقلی ناموں کو گیس کی سبسیڈی دی ایک کروڑ نقلی ناموں کو مہیلہ کلیان کے نام پر پیسہ بھیجا تیس لاکھ نقلی ودیارتیوں کو چھات پر دی جا رہی تھی اس وقت پر آدیواسیوں کی بات کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کانگریس نے آدیواسیوں کو کیول ووٹ بینک کے طور پر اپیوک کیا اور آدیواسیوں کو سکھ سوویدھاؤں سے ونچت رکھا کانگریس نے اپنے سرکاریوں کے دوران آدیواسی نیتریت کو بھی کبھی آگے نہیں آنے دیا پی اے موڈی نے کہا کہ یہی کارن ہے کہ آج پر دیش میں آدیواسی سماج کانگریس کو سب وقت سکھانے کا سنکلپ کر کے بیٹھا ہے انہوں نے آگے کہا کانگریس نے دیش کے کونے کونے میں قریب دس کروڑ نقلی نام سرکاری کاغذوں میں ڈلوائے تھے یہاں رکنا چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے سوالت ہے آپ کا نید اتین جمو کشپی لید آخی مارچل میں میں ہو ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی شروع کرتے ہیں سرنا گاؤں میں ایک دیورسی ہے نیشنٹ ٹکیسٹا شویر کا ایوجل ایس ڈی ایج بھدرباہ کے ٹکیسٹا کو نے مریضوں کی جاج کی لوگوں کے بیچ نیشنٹ دوائیاں بھی ماتھی گئیں رجوری پولیس نے ایک نشہ تسکر کو کیا گرفتار پولیس نے چھاپے بارے کے دورانوں سے کیا گرفتار گرفتار ویٹی کی پہچان باسد علی کے روپ میں ہوئی ہے ادھار بھی رفتار بھی میں اب کچھ اور اہم خبروں پر بھی نزر ڈالیں گے وارتی اولمپک سنگ کی ادھیکش پی ٹی اوششا نے جنتر منتر پہنچ کر پہلوانوں سے کی ملاقات پہلوانوں سے دھرنا ختم کرنے کی کیا پی اس سے پہلے بھی پی ٹی اوششا کہہ چکی ہیں پہلوانوں کو ایسے دھرنا پردرشن نہیں کرنا چاہیے ایسے دیش کی چھوی دھومن ہوتی ہے یہ پہلوان پچھلے گیارہ دنوں سے ویروت پردرشن کر رہے ہیں اس دوران ان کی سرکار سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے وف آئی کے پرموک بریج بھوشن شرن سنگ پر کھلاریوں کے کتھت یون اتپیڑن کے آروپ میں ماملہ درچ ہو گیا ہے جنتر منتر پر ویروت پردرشن کر رہی بھارت کی شیش پہلوان وینیش فوگات نے کہا کہ ایک شکتی شالی ویکتی کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہے جو اپنی شکتی کا دروپیو کر رہا ہے اور میڈیا کو سمگودت کرتے ہوئے اولمپین وینیش فوگات نے کہا ایک ایسے ویکتی کے خلاف کھڑے ہونا بہت مشکل ہے جو اتنے لمبے سمیں تک اپنی شکتی اور استطیقہ دروپیو کر رہا ہے وینیش فوگات نے کینڈری کھیل منتری انراک تھاکو پر کوئی کارروائی نہیں کر دیں اور کمیٹی بنا کر ماملے کو دبانے کو لے کر بھی نشانہ ساتھا پہلوان بجرنگ پونیا نے کہا کہ وہ اولمپک میں چین کے لیے پیش کیے گئے نئے نیموں کا ویروت کر رہے ہیں یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کی سند کبیر نگر میں ریلی نکائے چناؤں میں بی جے پی پرتیاشیوں کے سمرتھر میں کی ریلی کہا ہم نے وکاس کو کھانچوں میں بات کر نہیں دیکھا یوگی آدیتنات نے بدھوار کو سند کبیر نگر کے جونئر ہائی سکول سبہستھل پر بی جے پی پرتیاشیوں کے سمرتھر میں ریلی کی پہلے چرن میں اٹھائیس ستھانوں پر سموات کے بعد بدھوار سے مکہ منتری نے دوسری چرن کی ریلیوں کا آغاز کیا اس موقع پر یوگی آدیتنات نے کہا سند کبیر نگر کے بہنے والی آمی چھ سال پہلے تک پردوشت تھی پالتو پشو اس کے جل کو گرہن کر لیں تو مر جاتے تھے آج مگھر میں آمی سوچ نرمل اوریل ہے کیند اور راجس سرکار کی ایک جسی گتی کے قارن کے سمبھاؤ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وکاس کو کھانچوں میں بات کر نہیں دیکھا غریبوں کی جاتی پنت اور مذہب نہیں دیکھا آپ کے جنپت اور پوروانچل پہ بھی انفرائسٹرکچر ڈویلپمنٹ کی کام ہوئے آپ کے بغل میں مندیروہ چینی میں بند ہو گئی تھی یوگی عدیتنات نے کہا پچھلی سرکاروں نے کسانوں پر گولی چلوائی ہماری سرکار نے نہ صرف چینی مل کو سرکتی تھی بلکہ وہاں کی مل پیرائے بھی کر رہی ہے یہاں کے کسانوں کے لیے یہ سممان کا مادھم بڑا دیلی آپکاری نیتی گھوٹالا معاملے میں غلطی سے چار شیٹ میں جڑا آم آدھی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ کا نام ایڈی نے اب خط لکھ کر مانگی ہے مافی سنجے سنگھ کا دعوی راجی سبس آنسد سنجے سنگھ نے بدھوار کو ایڈی کی نوٹس کو لے کر بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایڈی کی چٹھی ملی ہے ایڈی نے انہیں چٹھی لکھ کر اپنا کھیت ویکت کیا ہے اور کہا ہے کہ چار شیٹ میں ان کا نام غلطی سے آیا سنجے سنگھ نے کہا کہ ایڈی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے ابھی تک میری لیگل نوٹس کا ایڈی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے ایڈی کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی چاہے سپریم کورٹ تک جانا پڑے ستے کی لڑائی جاری رہے گی خبر مہراز سے جہاں شرط پوار کی اور سے ان سی پی ادھاکش پر چھوڑنے کی گوشتہ کہ ایک دن بعد بھی کافی سیاسی خلچل پارٹی کے سینئر لیڈوں نے بدھوار کو بلائی اہم بیٹھک شرط پوار ممبئی کے یشونت راو چوہان کینڈ میں موجود تھے جہاں ان سی پی نتاؤں نے انوپچاری کوپ سے چچا کی لیکن وہ بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے چھگن بھجول نے بدھوار کو کہا ان سی پی پرمک کے پت سے استیفہ دینے کی پوار کی گھوشتہ سے سبھی کو چھٹکا ہم انہیں اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے رازی کریں گے وہیں پرفل پٹیل نے کہا شرط پوار کے مند میں کیا ہے یہ نہیں پتا میں آگرہ کرتا ہوں کہ افواہ نہ پھیلائیں قیاس نہ لگائیں پوار صاحب کو اور وقت چاہیے کچھ خبریں مدھے پردیش چھتیزگر سے بھی ایم پی میں ڈاکٹرز کی ہرتال پر ہائی کورٹ ہوا سخت سٹرائک کو بتایا اویر ترنت کام پر لوٹے یہ نردیش کہا بینانومتی نہ کریں ہرتا کرناتک کانگریس کے گھوشنا پتر پر ایم پی چھتیزگر میں سیاسی دنگل سی ایم شیوراج نے کانگریس پر سادھا نشانہ کہا بجرنگ تلف راشوادی سنگٹن ہپیش بکھیل بولے ضرورت پڑی تو بین کرنے پر کریں گے ویچار خبر سیہور سے جہاں سی ایم شیوراج نے دی ہے سوخات سات سڑکوں کا کیا بھومی پوجن ایک سو ستاسی کروڑ ستر لاکھ ہوں گے خرج رائپور میں گرام پٹھیل کوٹوار اور ہومگارڈ کا آبھار سمیلن کارکرم میں شامل ہوئے سی ایم حپیش بکھیل کہا ہم ساکار کر رہے ہیں گاندھی جی کے گرام سوراج کی کم تک کل پنا چھتیس گر میں رکی ہوئی بھردیاں شروع کرنے کا آدھیج جاری شاسن کے ویبھاگوں کو لکھا گیا پتر اسی کے 58 فیصدی آرکشن کے فیصلے پر سی ایم نے ادھکاریوں کے ساتھ کی تھی اہم بیٹھک بہار میں باگیشور سرکار کی کتھا سے پہلے سیاسی راد شکشہ منتری چند شیکھر بولے نفرت پھیلانے والے جائیں گے جی پتلا میں پچاس لاکھ کی براؤن شگر زبط ماں بیٹے کر رہے تھے تسکری اکولا بھیجنے کی تھی تیاری بلاسپور میں تیز ربطار کا قہر دیکھنے کو ملا ڈرائور نے یوک پر چلھائی کار کئی بیٹر تک گھسیٹا لوگوں نے بچائی کسی طرح یوک کی جان آروپی کار ڈرائور کو بھی جم کر پیٹا گیا بالا گھاٹ میں بجلی لائن کی چپیٹ میں آیا ڈمپر لگی بھی شناگ ڈرائور کی موقع پر موت کھرگون میں ویلڈنگ کے دوران دھواں دھواں ہوئی کار اور اب کچھ خبریں راجستان سے بھی ہیں جہاں جنم دن پر جنتہ کے بیچ پہنچے راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوت ادھائپور کے کوٹڑا میں آدیواسیوں کے بیچ بنایا جنم دن ڈھول نگاڑوں کے ساتھ سی ایم کا پھویس واقت بہروڑ ویدھائیت پر کرپشن کے آروپوں کے بعد پوسٹر وارڈ شروع بلجیت یادب کے خلاف شہر بھر میں لگے ہیں بینر بابا بلکنات پولے ہر نشتر چاری کی کھیل کا ہوگا بھرتپور میں سینی سماج کے آندولن ماملے میں نیا مور پانسوز زیادہ آندولن کاریوں پر درج ہوئی ایف آئی آر ہائیوی جام کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے کا ہے یہ ماملہ وہیں جائپور کے چندپول میں بیس لاکھ کی لوٹ پولیس بند کر آئے بدماشوں نے اڑا دیئے بیس لاکھ روپے سیس ٹی وی میں قید ہوئی کھٹنا راجستان کی کئی زلوں میں ویسٹرن ڈسٹربنس کے کارن بتلا ہے موسم کا مزاج بھی کنیر میں دھوڑوں پر بچھی اولوں کی چادر جنجنوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش پٹنا میں بیہار دھارمک نیاز بوٹ کی زمین سے ہٹھائے گیا اتکرمن تکانوں اور مکانوں پر چلا بلدوسر بیہار سے ایک اور اہم خبر ہے باگیشور بابا کی ویروت پر نیتا پرتیپکش ویجیز سنہ کی چیتاونی کہا جو سنتوں کا کرے گا پان اس کے مو پر لگائی جائے گی کالک ساسرام میں سمراج چودری کی نیتریت میں بی جے پی کا مہا دھرنا ساسرام ہنسہ میں گرفتار پور بیدھائک جواہر پرسات کی گرفتاری کا بھروت پٹنا میں رابی دیوی آواز پر بھوچ کے بہانے لالو پرسات نے بیدھائکوں سے کی خاص ملاقات دوہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر سب ہی کو شیط میں رہنے کے دیے نردیش بھی گوہا کے سی ایم پرموٹ ساون کے خلاف پٹنا میں ہوا کیس درچ یو پی اور بیہار کے مزدوروں کو لے کر ویوادت بیان پر مقدمہ درچ گملا میں بھیشن سرک حادثے میں پانچ لوگ کی موت اٹھائیس گھائل بیٹی کی شادی کا لوٹنے کے بعد پک اپ وین پلٹنے سے ہوا یہ حادثہ بیہار میں پٹنا سمیت بیس زلوں کے لیے یلو ایلرٹ جاری موسم میں بھاگ نے آنڈھی گرش کے ساتھ بارش اور تھنکہ یعنی بجلی گرنے کی دی ہے چیتاب خبر بیگو سرائش سے جہاں اسپتال میں ایک شرابی کا جم کر ہنگامہ شرابی کے دعویٰ کبھی بھی لاکر دے سکتا ہے شراب سیوان کے بھی کمپور گاؤں میں آبسی ویواد میں چلی گولی ایک شخص گمبھی روپ سے گھائل سامدائک سواستکیند بیہی لاج دھمکہ میں کھنیت سمپدہ کے عویت کھنن اور پریوہن کو لے کر شکاری پارا تھا نشیت میں پولیس کا بھیان پرشاسن کی ٹیم نے زب کی چھے گاڑیاں گڑوا میں بالو میں گڑا ملا پانچ سال کی بچی کا شف ریب کے بعد ہتیا کی جتائی جا رہی ہے آشنکہ پولیس نے ایک آروپی کو کیا گرفتار گوپال گنش کے بلو اٹولا میں شادی سماروں میں چاکو بازی آپ سے رنجش میں ہوئے حملے میں تین لوگ زخمی دانا پور کے روپس پور تھانا شیط میں دیو کمار ہتیا معاملے کا خلاصہ ہتیاکان میں نامزت آروپی ممتہ کماری گرفتار گوپال گنش میں اتبات ٹیم نے شراب سے بھری لکشری کار کو کیا زب دو سو چالیس بوتل بیر شراب کے ساتھ تین تسکر گرفتار مسوری کے کشمیر گنش محلے میں پانچ اپرادھیوں نے گھر پر چڑھ کر کی تین راؤن فائرنگ اپرادھیوں نے مہیلا کی سونے کی چین چھننے کی کو کی تھی کوشش پتہ کے بکرہ میں شادی سوانوں سے لوٹ رہے مکیا پر فائرنگ فائرنگ میں مکیا بال بال بچے ویشالی کے لال گنش میں لکشری کار سے ویدیشی شراب لے جا رہے چالک سمیت تین لوگ گرفتار ڈی ایس پی کے نترت میں لکشری کار کو کیا گیا زب مزفر پور میں دندہالے پسٹل کی نوک پر پیٹرل پرم سے دو لاکھ روپے کی لوٹ جیت پور اوپی علاقے کے پوکرے را کی گھٹنا سیسٹیو میں قید بکرم میں شادی سماروں سے لوٹ رہے مکیا پر اپرادھیوں نے کی گولے باری کار میں شیپ کر مکیا نہیں بچائیت نہیں جائے منگیر کوٹ نے پریمی یوگل ہتیا کان میں آروپی کو سنائی آجیبن کارواز کی سزا بھی سپٹمبر 2019 کو پریمی یوگل کی ہوئی تھی ہتیا جہان آباد میں جنم کے بعد کلیو کی ماں نے نوجات کو باتھوں میں پھیکا اسپتال کرنیوں نے بچے کو نکالا باہر نوادہ میں بھگت سنگھ چوک ستھتمندر سے ماں پارواتی کی اشتودھات کی مورتی کی چوری سے ٹی بی کیمرے سے چوڑ کی تلاش رامگر میں ہر دیو کنسٹرکشن کپنی کی سائٹ پر فائرنگ موکر سے ایک خوک خبر آمد سمستیپور کے پٹھوری میں بھومی ویواد میں خونی سنگھج دو پکشوں کی بھی جم کر مار پی چھے لو کھائل کیمور کے وارڈ نمبر 14 میں بچوں کی ویواد میں بھیڑے دو پکش ایک یوگ پر چاکو سے حملہ موسیقی